اعوذ باللہ من الشیفون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب ہماری جو ہے سیرہ و اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ہم almost last topics جو ہیں وہ کر رہے ہیں حجت الودا کا ہمارا topic ہے آج اس سے پہلے جو ہم نے حج دیکھا تھا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اس سال والا جو حج ہے ابھی جو کریں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا تھا اگر آپ کو ایک حج انہوں نے اپنی زندگی میں کیا تھا اچھا اب ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی امیر چھوڑ کے جاتے تھے مدینہ میں مدینہ میں وہ امیر چھوڑ کے جاتے تھے جب وہ کسی غزوے کے لیے بھی جا رہے ہیں یا کسی بھی سلسلے سے باہر جا رہے ہیں مدینہ سے تو اب جب انہوں نے اس حج کے لئے جانا تھا تو بھی انہوں نے ظاہر ہے ایک امیر کو چھوڑا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو تو اس میں حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا مدینہ میں اپنے قائم مقام اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لئے کوچ کی تو اب یہ والا جو حج تھا اصل میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو اتنے سال مکہ کے اور مدینہ کے آلموسٹ بیس سال یہ بنتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات وغیرہ دیکھیں اور اسلام کے لئے کتنی جد و جہد کی کتنے غزوات ہم ساری لائف اسٹری پڑھ کے آئے ہیں مکہ میں کتنی فنینشلی کتنے بھوک کتنی مشکل دیکھ کے پھر مدینہ میں بھی ایسے حالات پھر غزوے کے اوپر غزوہ اور اس طرح کی حالات ایسے ہیں نا تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے کہ اب اسلام کتنی قوت میں آ چکا ہے کتنا امپاور ہو چکا ہے بلکل تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اعلان کیا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزاتے خود حج کرنے جائیں گے تو اس میں کیا ہوا کہ اب جس جس کو پتا چل رہا تھا وہاں پہ کمیونکیشن سسٹم تو ایسی ہوتا تھا نا کہ لوگ کسی ایریا میں جا کے بتاتے تھے ہماری طرح ٹیلی فون سسٹم فون اور یہ جو سوشل میڈیا فیس بوک لٹرم بٹرم تو تھا نہیں تو تو وہ لوگ پیغام دینے والے اور اس طرح کر کے جو ہے لوگ بتایا کرتے تھے اس طرح جب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے کوچھ کریں گے اور حج جائیں گے تو تمام کے تمام لوگ چاہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں ٹھیک ہے پرم کو اکیلے جانے تھا نہیں نہیں پرائیوز 점ہ July نہیں پرائیوزی نہیں چاہیے تھی حج تو بٹا عبادت ہی اجتماعی عبادت ہے تو اس لیے تو اس لیے پھر حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تاکہ جو لوگ آنا چاwireیں وہ حج کریں تو اس کے لئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل قادہ میں جو ہے وہ انہوں نے تیاری شروع کی کیونکہ ظاہرہ انہیں چل کے جانا تھا مدینہ سے مکہ تک تو اس کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیز لگنے تھے تو اس وجہ سے آپ نے دل قادہ میں تیاری سٹارٹ کی آپ نے بالوں کو کنگی کی تیل لگایا تہبن چادر اور قربانی کا جانور the very most important thing کہ قربانی کا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا کیونکہ ہمارے پاس حج کی دو تین اقسام تھری ٹائپس ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تھری ٹائپس میں سے جو ایک ٹائپ کا حج کیا اس میں قربانی ساتھ لے کے جانا ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو as we are ہم ایسا حج نہیں کر سکتے کیوں ہم میں سے کوئی قربانی لے کے جا سکتا ہے مکہ تک نہیں لے کے جا سکتا ہے کیونکہ ہم نے ایروپلینز میں جانا ہوتا ہے اس لئے ہم اس ٹائپ کا حج نہیں کر سکتے اگر ہم یہاں سے اگر ہم یہاں سے پہلے جائیں جا کے سعودیہ رہیں پھر وہاں سے ہم اپنا احرام باندیں then we can do this type of حج لیکن یہاں سے ہم جیسے اٹلی ہے یا پاکستان ہے یہاں سے ہم اگر جاتے ہیں حج کرنے کے لئے تو don't do like this تو ہم اس صورت میں حج کران نہیں کر سکتے جس میں قربانی بہت سال لگیں گے اس کے لئے ہمیں بھائی روڈ جانا پڑتا ہے بہرحال ہمارے پاس option ہے نا دوسرے ٹائپ کے حج بھی تو ہوتے نا 3 ٹائپ کے حج ہوتے ہیں تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کیا اس میں جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھا اس کو کلادہ پہنایا کلادہ ہوتا ہے گلے کے اندر اور وہ پاؤں میں سپیسیفک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس جانور اس سپیسیفک فور قربانی یہ قربانی کا جانور ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کھیتی باڑی کے لئے اور بہت سارے کاموں کے لئے جانور یوز ہوتے ہیں تو جب آپ ایسے وہاں کا ٹرینڈ یہ تھا کہ آپ نے جب اس ٹائپ کی چیزیں ان کو کلادہ ٹائپ چیزیں جو بھی ہوتی ہیں اس میں گلے میں اور پاؤ میں پہنانے کی یہ آپ نے پہنا دی now it is understood کہ یہ جانور جو ہے یہ قربانی کا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو لیا آپ نے ساتھ پھر آپ نے نماز پڑی زہر کی زہر کی نماز پڑھ کے آپ نے کوچ کیا اثر کی نماز ذلحلیفہ میں پڑی اسی طرح پھر رات کو خیمزن ہو گئے کیونکہ ظاہرہ سارا دن سفر کرتے ہیں اور رات کو پھر ریسٹ کرتے ہیں مغرب بھی پڑی نا نمازیں تو سب پڑی ہاں عشاء بھی پڑی سب نمازیں پڑی پھر ہدے بتا نہیں اس سے کریں جو نماز آ رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ زہر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا یعنی اپنا سفر سٹارٹ کیا ٹھیک ہے پھر ذلحلیفہ میں آپ اثر کے ٹائم پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی اور اس کے بعد وہیں رہے اور رات کو پھر خیمزن ہو گئے تو زہرہ جو نمازیں آئیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی نا یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا یہ تو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لگا ہم روٹین کریں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنا سفر جاری رکھا پھر اس کے بعد احرام باندھا ایک جگہ کے اوپر ہم کتنے سائے جنگوں میں لاتا تھا کتنے سائے جنگوں میں لاتا تھا دیکھیں جنگیں ہوتی تھی بیچ میں بریکس بھی ہوتی تھی تو اس طرح وہ اپنی تھکان دور بھی کرتے تھے نا ظاہرہ رات کے ٹائم سوتے تو تھے نا نا پی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے پوری رات نہیں سوتے تھے کیونکہ انہوں نے تحجد بھی پڑھنی ہوتی تھی ٹھیک ہے تحجد ایک ہوتی ماں ست لی ہاں بالکل اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفر کرتے کرتے پہنچے تو اب آپ نے ایک جگہ کے اوپر احرام باندھا احرام کے لئے غسل کیا پھر اس کے بعد اپنے تیار ہوئے اور پھر احرام باندھا احرام جو ہے نا وہ دو چادریں ہوتی ہیں وائٹ کلر کی تھی ایک آپ نیچے ایز تہبند یوز کرتے اور ایک کو اوپر جو ہے وہ اپنے کندھوں کے ساتھ لپیٹتے ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو اوپر سوار ہوئے اور انہوں نے سفر کو جاری او ساری رکھا آٹھ روز لگے تھے آپ کو ایٹ ڈیز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ پہنچتے میں نے آپ سے کہا ہے نا میری جان ہنو کو اگنور کر دی نا وہ بھائی آکے بیٹھ رہے تو آپ اس کو توجہ نہیں دیں ٹھیک ہے پھر ایٹ ڈیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ لگے بیٹھا اور اس سارے سفر کے بیچ میں ٹھیک پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا تواف کیا صفہ مروہ کی صعیح کی یعنی یہ حج کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرکان تھے یا جو باتیں آپ نے جو عامال تھے حج کے لیے وہ کرنے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن حج کمپلیشن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا ٹھیک ہے تو یہ کیوں نہیں کھولا اس لئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حج اور عمرے کا انہوں نے ایک ہی احرام باندھا تھا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنا تھا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولنا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ٹھیک ہے آپ نیت کرتے ہو نا جب حج کی تو پھر آپ اس چیز کی نیت کرتے ہو کہ آپ نے کون سے والا حج کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن والا حج کیا تو اس کے لیے آپ نے احرام نہیں کھولنا تھا جب آپ نے حج کیا تو اس وجہ سے حج کے بعد اپنے عمرے کے بعد ہی احرام کھولنا تھا تو اس میں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جانور نہیں لے کر آئے تھے قربانی کا زیادہ قربانی تو سب نے کرنی ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے خرید کے کر لو ٹھیک ہے نا تو جو صحابہ مدینہ سے لے کر نہیں چلے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی آپ لوگ اپنا حج کمپلیشن کے بعد آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں اور پھر آپ عمرے کے لیے دوبارہ سے احرام باندیں گے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ حج کران کر رہے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات تو بتائی لیکن صحابہ جو ہے نا وہ اس چیز میں ظاہرہ اپنے آپ کو تردد محسوس کر رہے تھے مشکل ہو رہی تھی نا انہیں ایک کام کرنے میں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام نہیں کھول لے ہم کیسے کھول دیں تو اس کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں حدیثات نہ لاتا حدی یعنی قربانی کا جانور اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا یعنی اگر میرے اس پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کال سے اپنی سینگ سے اس بات کو پریفر کیا کہ وہ قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتے یا رحمت اللہ قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتے اور احرام کھول دیتے تو اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جن جن کا تھا انہوں نے جو ہے وہ اس کو احرام کو کھول دیا جو جانور ساتھ نہیں لے کر آئے تھے اسی طرح پھر نوزلہج ہوئی پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں ہیں وہ پڑھیں قیام کیا ٹھیک ہے نوزلہج میں زیادہ قیام کیا جاتا ہے نا یعنی ایک جگہ کے اوپر سٹینڈ کیا جاتا ہے اور وہ ساری دعائیں مانگی جاتی ہیں نوزلہج کے دن تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اثر مغرب اشاہ اور فجر یہ پانچ نمازیں پڑھیں قیام کیا ٹھیک ہے منہ کے اندر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قیام کیا نہیں نہیں آٹھ زلحج کو آپ منہ تشریف لے کر گئے تھے اور نو زلحج کی صبح تک قیام کیا اوکی ٹھیک ہے آٹھ زلحج کو منہ گئے تھے اور نو زلحج کی صبح تک وہاں پر قیام کیا یعنی آٹھ زلحج کو جو زوہر اثر مغرب عشاء پڑھی اور پھر فجر جو کہ نو زلحج کی تھی وہ پڑھی اور وہاں پر قیام کیا اور بہت ساری دعائیں مانگی اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کو تشریف لے گئے اور اسی طرح جو کافی سارے حج کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ارکان وغیرہ تھے وہ آپ نے اسی طرح پورے کیے اور پھر آپ کو وہاں پر بہت سارے لوگ ملے جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا نا ایک لاکھ چوالیس ہزار انسان یا چوبیس ہزار ایک لاکھ چوبیس یا ایک لاکھ چوازیس ہزار کافی سارے بہت زیادہ ایک نفری ہوتی ہے یہ جو کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجت البدا کا خطبہ ہے نا اس میں یہ سارے لوگ موجود تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حج ہے وہ یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میری بات سن لو کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تمہیں کبھی نہ مل سکوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریڈکشن اپنی طرف سے بتا رہے تھے وقت قریب آگیا اس بات سے ان کا ایک گیس تھا نا ہودا اس طرح سے کیونکہ اسلام اور دین کی کمپلیشن ہو چکی تھی ٹھیک ہے نا پھر لوگ جوگ در جوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے پھر جو آیات نازل ہو رہی تھی ان سے ان کو ایک طرح سے محسوس ہو رہا تھا غیب کلم تو ان کے پاس بھی نہیں تھا لیکن ان کو اس طرح کی وائبز آتی ہیں نا آپ کو جیسے آپ کو وائبز آتی ہیں آپ کو کچھ چیزوں سے پتا چلتا ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن روا مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت یعنی جس طرح مکہ کا دن اور مکہ کا مہینہ حرمت والا ہے یعنی اس کا سب احترام کرتے ہیں اسی طرح تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے سن لو جہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے جہلیت کے خون بھی ختم کر دئیے گئے ہیں اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون ہے یعنی جہلیت میں جو وغیرہ قتل ہوئے تھے ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تو اس کے بعد اور جہلیت کا سود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا سود کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو کرز دیتے ہو تو فرس کریں آپ نے ٹین روپیز کسی کو کرز دی ہے تو آپ یہ کہتے ہو کہ اچھا ٹھیک ہے اگر تو تم نے مہینے بعد مجھے پیسے واپس کی ہے then you're gonna give me ٹویلوپیز and if you have you will be giving this money to me after two months تو آپ کو چودہ ٹھوٹین روپیز دینے ہیں یعنی آپ ایچ منت کے بدلے آپ دو روپے بڑھاتے جا رہے ہو this is called سود آپ جب ایک ماما حرام ہوتا ہے ہاں حرام ہوتا ہے ایک specific time period کے ساتھ جب آپ ایک specific amount کو fix کر دیتے ہو ٹھیک ہے نا کہ یہ اس کے ساتھ plus ہو جائے گی ایک مہینے بعد ٹو روپیز ٹو منس بعد فور روپیز ٹری منس بعد سکس روپیز آپ ایک time period کے ساتھ ایک amount کو fix کر رہے ہو یہ چیز سود ہوتی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے لیکن تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس specific amount نہیں آ رہی ہوتی کبھی زیادہ آ جاتی ہے کبھی کام آ جاتی ہے کبھی آتی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کبھی بہت زیادہ بھی آ سکتی ہے تو یہ ساری جو ہے نا تجارت کی باتیں ہوتی ہیں تو سود اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور سود ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ کہ آپ کے لوگوں میں last two job behind پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کر دیا اور ہمارے سود میں پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے اب یہ سارا کا سارا سود ختم یعنی سود ختم کا مطلب کہ یہ جو بھی سود کا لیندین ہو رہا تھا وہ اب نہیں ہوگا جو آپ نے فرض کریں آپ نے ہنڈرڈ روپیز کسی کے پیسے واپس کرنے تو اب آپ سو روپیہ ہی واپس کریں گے اس کے اوپر جو سو کی اس ہنڈرڈ روپیز کے اوپر جو اماؤنٹ سود کی لگی ہوئی ہے مائٹ بھی وہ ٹو ہنڈرڈ ہو تھری ہنڈرڈ ہو جتنی بھی ہے وہ ختم وہ نہیں آپ نے دینی دینے والے نے نہیں دینی لینے والے نے نہیں لینی جو بھی مسلمان ہیں نا ان کے حوالے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کو ٹھپا لگا دیا ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات کہہ رہے ہیں ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی آمانت کے ساتھ لیا ہے ٹھیک ہے نا بیوی جو ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتیں ویسے بھی بیٹی ماں سب جو ہیں وہ عورتیں ہی ہیں نا اور سب اللہ تعالیٰ جو نبی کیا اس کو کہتے ہیں کفالت میں ہوتی ہے نا عورت اسلام میں انڈیپینڈنٹ تو نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کفیل کے انڈر ہوتی ہے یا باپ کے انڈر ہوتی ہے بھائی یا پھر ہزبن کے انڈر ہوتی ہے نہیں یہ ہم چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ کے دین کا اصول ہے اس کو مسلمان رہتے ہوئے ہم نہیں بدل سکتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویسے بندہ ارننگ کی سینس میں انڈیپینڈنٹ ضرور ہو سکتا ہے لیکن ہودا کفیل جو ہے نا وہ آپ کا ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے رشتے میں بھائی ہو باپ ہو یا پھر آپ کا ہزبن ہو وہ سب آپ کے کفیل ہوتے ہیں میں نے پیٹے اشی نہیں کریں اشیزادے میرے اچھا پھر یعنی آپ نے ابانت کے ساتھ اور اللہ کے کلمے کے ساتھ اس کو حلال کیا یعنی شادی کی ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے مطلب گھر کے اندر کسی ایسے شخص کو اندر نہ آنے دیں جو تمہیں ناکوار ہو مطلب without permission آپ اپنے گھر and room کے اندر کسی ایسے مرد کو خاص طور پر نہ آنے دیں جو اس کو آپ کا ہزبن پسند نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ایک ایتھکس ہیں جو وائف کو خیال کرنے بڑتے ہیں ٹھیک ہے نا کام نہیں ہوتی یہ ہوتی ہے امانت اچھا اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا اور تم پر بی سیریس اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاو اور پلاؤ یعنی اچھے طریقے سے کھلاو اور پلاؤ کیونکہ جو فنانشل ساری ڈیوٹی ہے نا وہ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں تم میں سے ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یعنی اگر ہم ڈائریکٹ اپنا جو ریلیشنچپ ہے اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں گے اللہ کی کتاب کونسی ہے قرآن قرآن کو پڑھنا اس کو انڈسٹینڈ کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے گمراہ کون ہوتا ہے لاؤسٹ جس کا جو جنت کا جو جنت کا جو جنت کر دیتا ہے جو اللہ کے کہ جو اللہ کا جو راستہ ہے وہ لاؤسٹ کر دیتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اگر اللہ کی کتاب کو گائیڈ لائن بنائے رکھیں گے اس سے ہمیشہ اپنی ساری چیزیں آپ اس سے چیک آؤٹ کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے آپ گمراہ نہیں ہوں گے آپ کا راستہ خراب نہیں ہوگا لوگو یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہوگی اب امبیاء کا کام کون کرتا ہے کون کرتا ہے امام ہاں امام ہی امام ہم ہاں امام امام ہم لوگ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ امبیاء کا کام کرتی ہے یعنی اللہ کا جو دین اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو آگے پہنچانا لوگوں تک یہ اب ہمارا فریضہ ہے رائٹ پھر یہ کہ لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا پانچ وقت نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی حجت الودا کے امکیوں کے اوبر کہی although it is the very basic basic thing جو کہ سات سال کا بچہ کرنا شروع کر دیتا ہے yes of course this is the basic very primary قسم کی بات ہے ٹھیک ہے نا this is quite primary thing اسلام کے اندر جو نماز پڑھنی ہے کیونکہ سات سال کے بچے کو آپ سٹارٹ کرا دیتے ہیں gradually آہستہ آہستہ پیار کے ساتھ یہ تو ہدا بٹا ایک طریقہ کار ہے نا جو ہم نے خود سٹارٹ کیا ہے یہ کوئی اسلام نے تو ہمیں نہیں بتایا تو جس بھی طریقے سے کوئی نماز پڑھانا شروع کرتا ہے پر seven years کے بچے کو سٹارٹ کرانی ہے آہستہ آہستہ پھر رمضان کے روزے رکھنا رمضان کے روزے نہیں وہ تو آہستہ آہستہ رکھتے ہیں اس کے بعد خوشی سے اپنے مال کی زکاة ادا کرنا زکاة ایسی مال میں سے ہم ادا کرتے ہیں جو ہمارے پر فرض ہوتی ہے ایک خاص اماؤنٹ ہمیں اسلام نے بتائی ہے جب اتنے تک ہم پیسے جمع کر لیتے ہیں اور وہ پیسے ہمارے پاس one year تک رہتے ہیں then we have to give 2.5% 2.50% of مال کی جو ہے وہ اس مال کی ہمیں پرسنٹیج نکال کے پھر ہمیں وہ زکاة میں دینی ہوتی ہے پھر حج کرنا اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے یعنی یہ کام کرو گے تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں پھرانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی this one finger شہادت والی اس کو اسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار پولا اے اللہ گواہ رہنا کہ مطلب میں نے اپنا جو نبوت کا ایک فریضہ تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے اور جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے احکامات اور قرآن نازل ہوا وہ میں نے لوگوں تک پہنچا دیا پوری امانتداری کے ساتھ this is a very important thing کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی رد و بدل کوئی زیادتی یا کمی نہیں کی as it is that was revealed from Allah انہوں نے ہمارے تک پہنچایا اوکی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے وہ ربیعہ ابن امیہ جو ہے وہ بلند آواز میں لوگوں تک پہنچا رہے تھے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بہت جمع غفیر تھی ایک لاکھ چونتیس ہزار یا چوبیس ہزار ٹھیک تھاک اماؤنٹ آف پیپل بنتی ہے یہ جو وہاں پر تھی تو ظاہر ہے ایک بندے کی آواز اس تک نہیں پہنچنی تھی اور مائک سسٹم تھا نہیں that's why ایک بندہ بیچ میں کھڑا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بول رہے تھے وہ میڈل سے پھر جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں مکبر ٹھیک ہے نا یہ ہوتا ہے مکبر جو کہ میڈل میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ پیچھے والوں کو پھر جو ہے وہ بلند آواز میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکھملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا آج کے دن اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ دین کو اللہ تعالیٰ نعمت کہہ رہے ہیں دین کی بات کہہ رہے ہیں اور دین کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جو ہے وہ پسند کیا ہے ٹھیک ہے تو سم ٹائم سوتا ہے بندہ آگے پیچھے دیکھتا ہے ہاں بھئی فلانا تو کتنا ذات پھر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے وہ تو جب دل کرتا ہے سوتا ہے جاگتا ہے جو دل کرتا ہے پہنتا ہے جو دل کرتا ہے کھاتا ہے ہمارے یہ تو دنیا بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جو اپنی مرضی کی لائف پرسے میں ہم لوگ ہیں جن کے پاس نعمت ہے ہمارے پاس نعمت ہے ہمیں ایک دائرے کے اندر رہنا ہے لیمٹیشنز کے اندر رہنا ہے ہم نے کھانا کیا ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں اسلام دین ہمارا بتاتے ہیں ہم نے پہننا کیا ہے ہم نے بولنا کیا ہے ٹھیک ہے نا ہم ہر بات نہیں بول سکتے ہمیں وہ بھی ساری چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی لائف کو گزارنا ہے ہم جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین والا بنایا ہے اسلام کے ساتھ منسلک کیا ہے مسلم ان کے گرام پیرنس ان کے پیرنس ان کو دی چینج دیر دین جو بھی ہوتے ہیں ان کے کیرٹیکرز بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی وہ ان کا دین بدل دیتے ہیں ایکزیکلی کچھ بھی آپ بنا دیتے ہیں حضرت عمر ربی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو وہ رونے لگے اور وہ کیوں رونے لگے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا جو فریضہ ہے وہ مکمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جو رحلت کا وقت ہے وہ قریب آ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ حضرت بلال نے ازان دی اور اکامت دی خدبے کے بعد ٹھیک ہے نا پھر یہاں سے جب مغرب کی نماز ہوئی تو اس کے بعد حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا جو بھی آپ کی سواری تھی پھر وہاں سے آپ مزدلفہ تشریف لے گئے مغرب اور عشاء وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ایک ازان اور دو اکامت کے ساتھ پڑھی مطلب دونوں نمازیں جو ہیں وہ جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ادا کی اور نہیں صرف دو نمازیں تھی نا ادھر تو مغرب اور عشاء جو ہے وہ ایک ازان اور دو اکامت کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد آپ وہاں لیٹ گئے اور طلوع فجر تک آپ وہیں لیتے رہے یعنی مزدلفہ کے میدان میں اور پھر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نواز پڑھی پھر اس کے بعد مشہر حرام کی طرف تشریف لے گئے اور قبلہ روک ہو کر بہت دیر تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے پھر اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منہ کے لیے روانہ ہو گئے اور یہاں پر حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار کیا کیونکہ پہلے آپ نے تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو سوار کیا تھا اب ان کو فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس کے بعد کنکریہ مارنے کے دن آجاتے ہیں کیونکہ گیارہ بارہ اور تیرہ کو پھر آپ نے کنکریہ مارنی ہوتی ہیں تو جمرا برا کو جو سب سے بڑا والا جمرا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کنکریہ ماری اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی تھی یعنی چھوٹکی میں آپ لے سکتے چھوٹکی is this one جب آپ کرتے ہو اس کو چھوٹکی تو اتنی چھوٹکی میں لے کے کیونکہ لوگ پتہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ اصل میں جو جمرا ہے اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بھٹکایا تھا اس پلیس کے اوپر تو وہاں پہ ایک بڑے بڑے پلرز بنا دی ہیں وہ ہیں جمرا وہاں پہ پہ انسان کو ہمیں ہرچ کی پتہ نہیں ہوتا اٹھ سیلف آیا تھا یا وسوسے آیا تھے بھارال جو بھی باتی یہ جب انہوں نے قربانی کرنی تھی حضرت اسمائل علیہ السلام کی اس وقت کی بات ہے تو اس میں پھر وہ اس ٹائم پہ وہاں پہ وہ مارے جاتے ہیں کنکریاں ماری جاتے ہیں تو یہ کنکریاں لوگ چھوڑ کے بڑے بڑے پتھار اور پتہ نہیں کیا کیا جوتے اٹھا کے مارنا چھوڑاتے ہیں بہت اموشنل ہو جاتے ہیں بہت اموشنل ہو جاتے ہیں بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے پہنگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے چھوڑکی میں آنے والے جو کنکریاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جو ہے وہ وہاں کی اور ایک اموار آپ صلی اللہ علیہ السلام آپ دے رہے ہیں قربانی قربانی آپ نے 63 اونٹ زبا کیے 63 اونٹ جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ زبا کیے اور حضرت وہی پہ تقسیم کریں ساتھ تو نہیں لے کے جانے تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 37 اونٹ زبا کیے یہ ٹوٹل ہنڈرڈ تھے اور میرا بیٹا یہ بکری یا بیل نہیں تھی this is اونٹ جملون the very huge animal یہ ہنڈرڈ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جو ہے ہاں کھاتے ہیں اونٹ کو زبا کرتے ہیں اونٹ حلال ہوتا ہے ہمارے لئے تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے یہاں پر اس کا گوشت بھی تناول کیا اور اس کا شورہ بھی پسند کیا جو liquid one ہوتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ نے کھایا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے ثوافیہ فاضح کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا بنو عبد المطلب کو کہ تم لوگ پانی کھینچو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا یعنی جو زمزم ہے اس کے لئے کیونکہ بنو عبد المطلب جو زمزم وہ ہے جو جہاں پر ایک مامی آئی تھی وہ پیفرٹ کی فائف تھی اور ہاں 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 اور ان کو پھر انہیں دیزرٹ میں چھوڑ دیا تھا حضرت ابراہیم نے ایک انجل آیا تھا پیارا سر اس نے پھر کھوڑ کے پانی نکالا تھا وہی زمزم ہے تو آپ نے کہا اگر میں کھینچوں گا تو تمام لوگ یہ کام کرنے شروع جنگے پھر بنو عبد المطلب یہ کام نہیں کر پائے گا تو اس لئے آپ نے کہا کہ تو میں اس پانی کو کھینچو اور پھر ظاہر ہے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا آپ کو حضب خواہش تھی جتنا آپ کو دل تھا آپ نے اس میں سے پانی پیا پھر اس کے بعد یہ تو قربانی کا دن ہو گیا اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ہاں اب یہاں پر دس حجہ کا خطبہ آ رہا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہے جس میں چار مہینے حرام ہیں تین پیدر پہ ہیں یعنی زلقادہ زلحجہ اور محرم اور ایک رجب ہے تو یہ جو ہے اب دیکھیں کہ ہمارے اسلامی مہینے بارہ ہوتے ہیں محرم سفر وغیرہ لیکن ہمارے جنوری فیبری بھی ٹویلز منٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیز وانس ان او ویک سون ہوتے ہیں آپ عربی میں دیکھ لو تو بھی سات دن ہوتے ہیں ایک ہفتے کے اور انگلیش کے دیز دیکھ لو بھی سات تو یعنی یہ جو تعداد وغیرہ ہے یہ سب ایک جیسی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کون سا مہینہ ہے اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ شاید آپ کو کوئی اور نام دے دیں گے لیکن آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں تو خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سوچا کہ شاید شہر کا نام چینج کر دیں گے مگر آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ نہیں تو ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی آپ نے فرمایا اچھا سنو کہ تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری معبرو ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اس مہینے اور اس دن کی حرمت ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا قربانی کا دن پھر شہر مکہ مسلمانوں کے لئے اور مہینہ جلحجہ کا مہینہ یہ بہت ہی حرمت والے بڑے ہی عزت والے دن اور بڑے ہی محترم دیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے ان کی حرمت ہے ایسے ہی آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان کے عزت مال اور عبرو کی اہمیت ہے تو سوچیں نہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے کتنا احتیاط کے ساتھ رہنا ہے کہ ہم کسی کو کنڈیم نہ کریں کسی کو بیزت نہ کریں ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے صرف مال کو نہیں کہا عزت کو بھی کہا ہے ہمیں رسپیکٹ دینا ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیف کرنا یہ سب چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہیں اور اس کے بعد پھر اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے جا ملوگے اور وہ تم سے تمہارے عمال کے مطلق پوچھے گا لہذا دیکھو میرے بات پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا یعنی یہاں پہ بھی آپ کہہ رہے نا کہ میرے بعد تم لوگ پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپ میں ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو یعنی جنگ کرنے لگو کیا میں نے تبلیغ دی تو صحابہ نے کہا ہاں آپ نے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود کو میری بات پہنچ دیں کیونکہ بعض وہ افراد جن کو بات پہنچ آئی جاتی ہے وہ سننے والوں سے زیادہ اس کو آگے پہنچ آنے والے ہوتے ہیں اور زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں تو اب مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ شاید یہ دو خدبیں ہیں یعنی دو دن آپ نے اس طرح کا کوئی بیان دیا ہے یا ایک ہی خدبہ ہے اور یہ دو بار ریپیٹ ہوا ہے شاید بہرحال یہ یہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں دو جگہوں کے اوپر خدبے لکھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد آیام تشریق آجاتے ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ اس میں بھی کنکری ماری جاتی ہیں اور شریعت کے کچھ احکامات ہیں ان کو کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد تیرہ جو جو زلحج تھی اس کو آپ نے منہ سے کوچ کیا اور آپ نے دوبارہ مدینہ کا روح کیا تو یہ ہمارے پاس سٹوری تھی جو آپ کی حجت الودا کی تھی اور اس میں پھر آپ مدینہ کی طرف کوچ کر پھر مدینہ تشریف لے آئے تھے